پی سی بی فرنچائزز کا مشتر کا اعلان ہیری بروک کی شاندار سنچری لاہور کلندرز بڑا حدف دینے میں کامیاب اسلامباد یونائٹڈ کے ایک سو اٹھانوے رنز کے تاقب میں بیٹنگ آج کے میچ میں فتح یونائٹڈ کو اگلے مرحلے میں پہنچ رائے گی ہر میچ پر گریڈ کرکیٹر جاوید میادات کا تجزیہ اور تبصرہ جانئے صرف بول نیوز پر خبردار ہوشیات اداروں پر تنقید اور فیک نیوز پھیلانے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی حکومت کی الیکٹرونک کرائم قانون میں ترمیم کی منظوری فوج اور ادیہ پر تنقید کرنے والوں کو پانچ سال قائد ہوگی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو سزا کے ساتھ دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا ایف آئیے کے ساتھ پولیس بھی مقدمات درش کر سکے گی وزراء اور ارکان پارلمنٹ انتخابی مہم چلا سکیں گے وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کے ذابط اقلاق کے قانون میں اہم تبدیلی کی منظوری دے دی ریلیوں میں شرکت اور جلسوں میں کتاب کیا جا سکے گا الیکشن شیڈیول کے بعد ترقیات اسکیموں پر پابندی برکھرا رہے گی صدر کی منظوری کے بعد آرڈیننس لاگو ہو جائے گا شہباز صریف اور جہانگیر ترین کے درمیان خفیہ ملاقات اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائقہ بتانا ہے کہ ملاقات میں جہانگیر ترین نے شہباز صریف کو چوبیس ارکان کی پہرس دی کہا گروپ کے چوبیس ارکان کو نون لیگ ٹکٹ کی زمانت دے تو ہم عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے شہباز صریف نے یقین دہانے کے لیے وقت مانگ لیا پارٹی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا جہانگیر ترین پارٹی کے ساتھ رہیں گے فواد چودری کا دعویٰ کہتے ہیں حکومت کو پنجاب میں اور وفاق میں کوئی خطرہ نہیں غلام سرور بولے دوستی ترین کے ساتھ ہے مگر جینا بننا عمران کے ساتھ ہے راول پینڈی اور اسلام آباد ایک پیج پر ہیں شاوہمود خوریشی نے کہا تین سال میں کئی بار حکومت گرانے کی کوششیں ہوئیں سب ناکام ہوئیں عدم اعتماد کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو شاک سے کھیلیں تحریکی عدم اعتماد کے لیے مرکز اور پنجاب میں گنتی پوری کر لی رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہتے ہیں حکومت کو دن میں تارے دکھانے جا رہے ہیں وفاق میں چار اور پنجاب میں اٹھارہ یا انیس ووٹوں کا معاملہ ہے اوپوزیشن خود کو مستقب کرنا چاہتی ہے اگر دو چار لوگ آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو فرق نہ پڑے مریم اورنگزیف کہتی ہے عمران صاحب آپ کی حکومت گر چکی تحریکی عدم اعتماد میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ عمران خان کے ساتھ ہوں گے عوام کے لیے بری خبر بجلے کی قیمت میں چھے روپے دس پیسے پی یونٹ اضافے کا امکان پار کمپنیوں نے نیپرا کو درخواست دے دی اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں عمران نیازی گھر جائیں عوام کی بددعائیں نہ لیں عوام کو مہنگا ترین وزیر آزم قبول نہیں پیٹرل بم گرانے کے بعد اب بجلی چھے روپے مہنگی کی جا رہی ہے صحافیتر مطین آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک نواز جنازم اس صادر عارف علی گورنر سن سعید گنی سمیت صوبائی گزرا ایمکی ایم کے رہنما سحافیوں اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت یاسین آباد میں والد کے برابر قبر میں تدفین اتھرمتین کو گزشتہ روز ڈاکو نے گولی مان کر قتل کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں قاتلوں کو جلز گرفتاد کر لیں گے اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کا ملیر کینٹ کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق سٹوڈنٹس نے ایک دن آرمی کے ساتھ پروگرام میں حصہ لیا شرکان نے یادگار شہدہ پر فاتح خانی کی اور پھوئی چڑھائے